آج کی کہانی بہت ویشیس ہے کیونکہ آج کی کہانی ایک ایسے ریسی کی ہے جنہوں نے اپنے تپ اور سادھنا سے بھگوان شیو کو خوش کر کے ان سے مرد سنجیونی کی ویدیہ سیکھ لی جس سے وہ مردکوں کو پھر سے جیویت کر سکتے تھے جو آگے چل کے ریسی سکرہ چارے کے نام سے پرسید ہوئے نمسکار بھکتی قطعہ اور کہانی میں آپ کا سواگت ہے انگیرہ اور بریگو یہ دو پرم بھرمات ماریسی ہوئے ہیں ان دونوں کے دو دو پتر ہوئے جو بڑے ہی ویدوان اور روپ تتھا بدھی سے سوسوگت تھے انگیرہ کے ایک پتر کا نام تھا جیو اور بریگو کے ایک پتر کا نام تھا کوئی یا سکر یہ دونوں اپنے ماتا پتا کے ادھین رہتے تھے جب دونوں کا یگ اگنی سنسکار ہو گیا تب ان کے پتا پرس پر کہنے لگے ہم دونوں میں سے ایک ہی ان دونوں پتروں کا سکھ سکھ ہو اس سے ایک ہی ساسن کرے گا اور دوسرا سکھ سے بیٹھا رہے گا یہ سن کر انگیرہ نے کہا میں کوئی کو بھی اپنے پتر کے سمان ہی پڑھاؤں گا وہ سکھ پروک میرے یہاں رہے انگیرہ کی بات سن کر بریگو نے کہا ٹھیک ہے اور انہوں نے اپنے پتر سکھر کو انگیرہ کی سیوہ میں سوپ دیا پرنتو انگیرہ ان دونوں بالکوں میں وسم بدھی رکھتے تھے اس لئے دونوں کو پرتک پرتک پڑھاتے تھے بہت دنوں تک کسی پرکار چلتا رہا تب ایک دن شکر نے کہا گرو دیو آپ مجھے پرتی دن وسم بھاؤ سے پڑھاتے ہیں گرووں کے لئے یہ اوچیت نہیں کہ وہ پتر اور ششے میں بید بھاؤ سمجھے جو لوگ وسم بدھی رکھتے ہیں ان کے پاپ کی کوئی گھرنا نہیں ہے اچارے اب میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھ لیا آپ کو بارم بار نمسکار کرتا ہوں اب دوسرے کسی گرو کے یہاں جاؤں گا مجھے جانے کے آگیا دیجئے اس پرکار گرو اور بھرسپتی سے پوچھ کر ان کی آگیا سے شکر چلے گئے انہوں نے سوچا اب پرن ویدیا پرابت کر کے ہی پتا کے پاس چلوں کین تو کس سے پوچھوں کون سب سے سریشت گرو ہو سکتا ہے انہی سب باتوں کا وچار کرتے ہوئے شکر نے مہا پراغ گوتم کے پاس جا کر پوچھا مونی سریشت بتائیے کون میرا گرو ہو سکتا ہے جو تینوں لوگوں کا گرو ہو اسی کے پاس میں جاؤں گا گوتم نے کہا جگت گرو بھگوان سنکر ہی گرو ہونے یوگے ہیں شکر نے پوچھا میں کہاں رہ کر سنکر جی کی آرادنا کروں گوتم بولے گوتمی گنگا گوداوری میں سنان کر کے پویتر ہو کے ستوتروں دوارہ بھگوان سنکر کو سنتوشت کرو سنتوشت ہونے پر وے جگدیشور تمہیں ویدیا پردان کریں گے گوتم کے کہنے سے شکر گوداوری کے تٹ پر گئے اور وہاں سنان کر کے پویتر ہو بھگوان سیو کی آرادنا کرنے لگے بریگو نندن نے واراناسی پوری میں جا کر پربھاوسالی ویسونات کا دھیان کرتے ہوئے بہت کال تک گھور تب کیا تھا اس سے میں انہوں نے وہیں ایک سیولنگ کی ستھاپنا کی اور ان کے سامنے ہی ایک پرم رمنی کوپ تیار کیا پھر پریتن پوروک ان دیویسور کو ایک لاکھ بار درون بھر تتھا بہت سے سگندت درویوں سے سنان کر آیا پھر ایک ہزار بار پرم پرتی پوروک چندن اے یکس کردم اور سگندت اوپٹن کا اس لنگ پر انولیب کیا تت پسات سالدھانی کے ساتھ پرم پریم پوروک ترہ ترہ کے پسپوں اور انے پلووں سے تتھا نانا پرکار کے رمنی پتروں اور سندر کملوں سے سنکر جی کی ویدیوت ارچنا کی انہیں بہت سے اپھار سمرپیت کی تتھا سیولنگ کے آگے ناچتے ہوئے سیو سہستر نام ایوم انیانیس توتروں کا گان کر کے سنکر جی کا ستون کیا اس پرکار سکرہ چارے پانچ ہزار ورسوں تک ترہ ترہ پرکار کے ویدیوی دھان سے محسور کا پوجن کرتے رہے پرنتو جب انہیں تھوڑا سا بھی ور دینے کے لیے قدیت ہوتے نہیں دیکھا تب انہوں نے ایک دوسرے اتینت دوسرہ ایوم گھور نیوم کا آسرے لیا اسے میں سکر نے اندریوں سہیت من کے اتینت چنچلتا روپی مہان دوست کو بارم بار بھاونا روپی جل سے پرکسالت کیا اس پرکار چتر اتن کو نرمل کر کے اسے پناک دھاری سیو کو ارپن کر دیا اور شم دھوم کنگا پان کرتے ہوئے تب کرنے لگے اس پرکار ان کے ایک سہستر ورس اور بیٹھ گیا تب بریگونندن سکر کو یوں دریڈ چت سے گھور تب کرتے دیکھ کر محسور ان پر پرسن ہو گئے پھر تو دکس گنیا پاروتی کے سوامی ساکساد ویرو پاک سنکر جن کے شریر کی کانتی سہستروں سوریوں سے بھی بڑھ کر تھی اس لنگ سے نکل کر سکر سے بولے محسور نے کہا مہ بھاگ بریگونندن تم تو تپسیا کے ندی ہو مہ منے میں تمہارے اس اویچن تب سے ویسے پرسن ہوں بھرگو تم اپنا سارا منوانچیت ور مانگ لو میں پریتی پروق تمہارا سارا منورت پورن کر دوں گا اب میرے پاس تمہارے لئے کوئی وستو ادھے نہیں رہ گئی ہے سمبو کے اس پرم سکھ دائیک ام اتکرشت وچن کو سن کر سکر پرسن ہو آنند سمندر میں نیمگن ہو گئے ان کملنین دویجور سکر کا شریر پرمانند جنیت رومانچ کے کارن پلکائمان ہو گیا تب انہوں نے حرش پروق سمبو کے چلنوں میں پرنام کیا اس سمیں ان کے نیتر حرش سے کھل اٹھے دے پھر وہ مستق پر انجلی رکھ کر جا جاکار کرتے ہوئے اسٹ مورتی دھاری وردائیک شیو کی اسٹ مورتی اسٹک ستوتر دوارہ ستون کر کے بھومی پر مستق رکھ کر انہیں بارم بار پرنام کیا جب امیت تیجسوی بھارگو نے مہادیو کی اس پرکار ستوتی کی تب شیو جی نے چلنوں میں پڑے ہوئے ان دویجور کو اپنی دونوں بھوجاؤں سے پکڑ کر اٹھا لیا اور پرم پریم پروک مہگ گر جن کیسی گمبیر ایم مدھوروانی میں کہا وپرور کوے تم میرے پاون بھکت ہو تات تمہارے اس اگر تپ سے اتم آچرن سے لنگ ستھاپن جنیا پونے سے لنگ کی ارادنا کرنے سے چت کا اپہار پردان کرنے سے پویتر اٹل بھاو سے اوی مکت مہاک شیطر کاسی میں پاون آچرن کرنے سے میں تمہیں پتر روپ سے دیکھتا ہوں اتا تمہارے لئے مجھے کچھ بھی عدی نہیں ہے تم اپنے اسی شریر سے میری ادھر دری میں پرویز کروگے اور میرے سریشٹ اندریہ مارک سے نکل کر پتر روپ میں جنم گرہن کروگے مہا سچے میرے پاس جو مرد سنجیونی نام کی نرمل ویدیا ہے جس کا میں نے ہی اپنے مہان تپوبل سے نرمان کیا ہے اس مہا منتر روپہ ویدیا کو آج میں تمہیں پردان کرتا ہوں کیونکہ تم پویتر تپ کے ندی ہو اتا تم میں اس ویدیا کو دھارن کرنے کی یوگیتہ وردمان ہے تم نیم پروک جس جس کے ادیشے سے ویدیشور کی اس سریشٹ ویدیا کا پریوک کروگے وہیں نشطیت ہی جیویت ہو جائے گا یہ سروتہ ستی ہے تم اکاس میں اتینت دیپتی مان تارہ روپ سے ستیت ہو جاؤگے تمہارا تیج سوریہ اور اگنی کے تیج کا بھی اتکرمن کر جائے گا تم گرہوں میں پردان مانے جاؤگے جوستری اتوہ پروس تمہارے سموک رہنے پر یاترہ کریں گے ان کا سارا کاریے تمہاری دریشتی پڑھنے سے نشٹ ہو جائے گا سورت تمہارے ادھے ہونے پر جگت میں منوشیوں کے بیواہ آدھی سمست دھرم کاریے سفل ہوں گے سبی نندہ پرتیپتہ سستی اور اکادسی تیتیاں تمہارے سنیوگ سے صوب ہو جائیں گی اور تمہارے بھکت ویرے سمپن تتھا بہت سی سنطان والے ہوں گے تمہارے دوارہ ستھاپت کیا ہوا یہ ایسیو لنگ شکریش کے نام سے وکھیات ہوگا جو منوشیے اس لنگ کی ارچنا کریں گے انہیں صدی پرابت ہو جائے گی جو لوگ ورس پرینت نکت ورت پرائن ہو کر شکروار کے دن شکرکوپ کے جل سے ساری کریائیں سمپن کر کے شکریش کی ارچنا کریں گے انہیں جس فل کی پرابتی ہوگی وہ مجھ سے سرون کرو ان منوشیے میں ویرے کے ادھکتہ ہوگی ان کا ویرے کبھی نشفل نہیں ہوگا وہ پتروان تتہ پروستوں کے سو بھاگے سے سمپن ہوں گے اس میں تنک بھی سندے نہیں ہے وہ سبھی منوشیے بہت سی ویدیاوں کے گیاتا اور سکھ کے بھاگی ہوں گے یوں وردان دے کر مہدیو اسی لنگ میں سما گئے تب بریگونندن شکر بھی پرسند من سے اپنے دھام کو چلے گئے وہ مہا ویدیا پا کر شکر اپنے ماتا پتا اور گروہ کے پاس گئے اپنی ویدیا سے پوجیت ہو کر ویدیتوں کے گروہ ہوئے کسی سمیں کچھ کارن واس برشپتی کے پتر کچھ نے شکرہ چارے سے مریچن جیونی ویدیا پرابت کی کچھ سے برشپتی نے اور برشپتی سے پرتک پرتک دیوتاؤں نے اس ویدیا کو گرہن کیا گوتمی کے تر تر پر جہاں بھگوان مہیشور کے ارادنا کر کے شکر نے ویدیا پائی تھی وہاں ستان شکر تیرت کہلاتا ہے مریتیو سنجیونی تیرت بھی اس کا نام ہے وہاں آیو اور آراؤگی کی وردی کرنے والا ہے وہاں سنان دان آدھی جو کچھ بھی شب کرم کیا جاتا ہے وہاں اکشی پونے دینے والا ہوتا ہے کلانتر میں اندکہ ست نے پاروطی کو پانے کے لیے جب بھگوان سنکر سے یود چھیڑ دیا اور یود میں سنکر کے پرمتوں کی ویجے ہونے لگی تب وہاں اندکہ گھبرا کر سکرہ چارجی کی سرن میں گیا اور گڑ گڑا کر مریتیو سنجیونی ویدیا کے دوارہ مرے ہوئے اصوروں کو جیویت کرنے کی پرارتھنا کرنے لگا اس پر سکرہ چارجیو ستھل میں گئے اور آدھر پروک ویدیا کے سوامی سنکر کا سمرن کر کے ایک ایک دائتے پر مریتیو سنجیونی ویدیا کا پریوگ کیا فلسف روپ وے سبی دائتے دانویر ایک ساتھ ہی ہتھیار لیے ہوئے اس پرکار اٹھ کھڑے ہوئے مانو ابھی سو کر اٹھے ہوں سکرہ چارجیو سنجیونی پریوگ سے جب بڑے بڑے دانو جیویت ہو کر پرمتوں کو بری طرح مارنے لگے تب پرمتوں نے جا کر سیو جی کو یہ سمچار سنایا تب سیو جی نے کہا نندن تم ابھی ترنت جاؤ اور دیتیوں کے بیچ سے سکرہ چارے کو اٹھا لاؤ بھگوان سیو کے یوں کہنے پر نندی سانڈ کے سمان بڑے جور سے گرجے اور ترنت ہی سینہ کو لانکر سکرہ چارے کے سمی پہنچ گئے وہاں سمست دیتے ہیں ان کی رکشہ کر رہے تھے ان سبھی دیتیوں کو وکشوبد کر کے نندی نے سکرہ چارے کا اپھرن کر لیا نندی نے اپنے اوپر برسائے گئے اسوروں کے اسطروں کو اپنے مک کی آگ سے بھسم کرتے ہوئے سکرہ چارے کو دبوچ کر سیو جی کے سمی پہ لے آئے سنکر جی نے سکرہ چارے کو پکڑ لیا اور بینا کچھ کہے انہیں فل کی طرح مک میں ڈال لیا اس سمیں سمست اسوروں میں ہاہکار مچ گیا جب گری جیشور نے سکرہ چارے کو نکل لیا تب دیتیوں کی ویجے کی آسا جاتی رہی سنبو کے ادھر میں ستھت سکرہ چارے آسرے رہیت وائیو کی بھانتی نکلنے کا مارک ڈھونٹے ہوئے چکر کاٹنے لگے اس سے میں انہیں رودھر کے ادھر میں پتال سہیت ساتوں لوگ برمہ نرائن اندر آدیتے اور افسراؤں کے وچیتر بھون تتھا وہہ پرمتاسور سنگرام بھی دیکھ پڑا اس پرکاروے سو ورسوں تک سیو جی کی ککسی میں چاروں اور بھرمان کرتے رہے پرنتوں نے کوئی چھدر نہیں دیکھ پڑا تب سکرہ چارے نے سیو جیو کا آسرے لے ایک منتر کا جاب کیا اس منتر کی پربھاؤں سے وہ سنبھو کے جھتر پنجر سے تین ہزار ورس بعد سکر روپ میں لنگ مارک سے باہر نکلے تب انہوں نے سیو جی کو پرنام کیا گوری نے انہیں پتر روپ میں سویکار کر لیا اور ویگن رہیت بنا دیا تدنانتر سکرہ چارے کو ویڈے کے راستے نکلا ہوا دیکھ کر بھگوان سیو مسکراتے ہوئے بولے بھگو نندن تم میرے لنگ مارک سے سکر کی طرح نکلے ہو اس لئے اب تم سکر کہلاؤگے جاؤ اب تم میرے پتر ہو گئے سنکر جی کے یوں کہنے پر سوریہ کے ستریس کانتیمان سکر پنے سیو جی کو پرنام کر ستوتی کرنے لگے ستوتی کے بعد پنے نمسکار کر سیو جی کے آگیا سے وہ پنے پرادید دانوں کی سینہ میں پروسٹ ہوئے اسے میں انہوں نے سیو کے تریسول پر لٹکے ہوئے دانوں راز اندھک کو دیکھا اس کا سریر سوک گیا تھا اور وہ تریسول پر لٹکا ہوا پرمیسور سیو کا دھیان کر رہا تھا فلسوروپ سنکر جی نے اسے مقت کر کے گناہ دھیاکس کا پد پردان کر دیا اس پرکار ریسی سکرہ چارے نے اپنی تبسیہ اور بھکتی سے مہنتہ پرابت کی اور جیون کی نئی آترہ پرارم کی ان کی کہانی آج بھی پریڑنا دیتی ہے کہ سچے تب اور بھکتی سے سبھی بادہیں پار کی جا سکتی ہیں جائے ہند